موسیقی ایک جاٹنے گاؤں کے غریب پریوار کے بندے نے لڑکے نے اس وقت میں لڑکا تھا ہنہوں نے خواب دیکھے تھے ایکٹر بن جانے کے اس کی عبادت میں دم تھا مالک نے اپنی مہر کی مہور میرے مقدر پر ثبت کر دی بومبے چلا گیا کہنے کہتے ہیں نا ایکٹر بننے کے بعد بھی آپ کے خون میں جو صدیوں سے چلتا رہا ہے ابلتا ہے وہ ایک کسان کا خون ہے میرے اندر بومبے جا کر جی چاہا کہ میری ایک فارم ہو جہاں میں کھیتی کرسکوں قائب ہیں سے رکھ سکوں جہاں سے بایا تھا آپ کے بغیر میرا تل نہیں لگتا تھا تو میں نے جہاں زمین قریدی بگوان نے مالک نے وہاں ایک ایکسپریس فسائد ہائیوے بالکل ساتھ سے دے دیا دیکھیں مقدر کی بات مقدر کیوں ملتا ہے میرے خیال سے اگر ہم نیکی سے سب کچھ کریں اگر اس میں ہماری کھوٹ نہ ہو ہماری مانگ میں کھوٹ نہ ہو ہماری محنت میں کھوٹ نہ ہو تو وہ ضرور سکتا ہے فلم ریلیشوی تھی پھولر پتھر اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے نام دیا ہے میڈیا نے آپ نے مجھے ہی مین کہا ہی مین کا خطاب دے دیا جو آج تک چل رہا ہے اس اندستیر نے مجھے بہت کچھ دیا یا ایک فلم ہو آپ یہ دیکھیں ہمیں بہت سی فلم ہے اور آپ کو شو لے جہا رب اسے دیا تو کنال بھارو ہی مین آگیا آپ کے شیئر میں اگر آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو کچھ ٹانکی تلاش کر لوں پھر موسیاں بھی آئیں گی موسے بھی آئیں گی آج رہاں آجی نا ہوتا ہے آجی چنے روٹی کھانا ہوتا ہے آجان رہاں سوالی کھانا پھینے اچھا ہے چھے سٹیپ پھر بیسٹ شیف سلکھتی تھی آجی تو بی فرانک میں نے یہ کہہ دیا جو جو دیکھوا کر رہے کہ I want everything best سب سے پہلے مہمان نوازی اچھی ہو کھانا اچھا ہو تب ہی مزا آتا ہے تو پھر کھانا والوں سننے ہیں نا آپ نے اور ایک چھوٹی سے نظم سناتا ہوں لکھ میں کی آج کل چھوٹی سے شاپ ہو گیا ہے کہ چل پڑے ہیں تو پہنچیں گے بھی بینڈ بھی بزرٹ چل پڑے ہیں تو پہنچیں گے بھی اور پہنچ کر سجائیں گے منزل کچھ اس طرح کہ چلتے ہوئے رک جائیں دیکھیں کہ اٹھے وہاں اور گونج وہاں کی پھر گونج اٹھے یہاں وہاں کہاں کہاں اور گونج سے وہاں کی نمستہ میں میری نمستہ ہو رہا جائے گا میں رک جاؤں پلٹ کے جھک جاؤں کروں شکرانہ دار کسی کا پھر رکیں گے جو داد دینے کے لیے چلے گے دعا دیتے ہوئے چلتے رہا ہوگی ایمین یہ منزل تو پڑھا ہوئے دیتے ہوئے لبیوال کہ اپنی نظر میں اچھ کر دیکھو اپنی نظروں میں اچھ کر دیکھو ہندوستان والوں دنیا دویں آنکھوں میں دکھائیں گے سنے گی نغمِ نظمت عظمت کے آپ کی پیروں میں چھک کر آپ کے دامن بچائیں گے دیکھیں گے کہاں کیا لو ہے جائے صاحب وہاں قوم سنتا ہے جی نہ ہوں گا بھی ترنال آتا رہوں گا میرے خیال سے ہر دو مینے پر شاہ چک اگر آپ نے پیار دیا تو اگر آپ پیار ملا تو میں آتا رہوں گا اس لئے میں آپ سب سے میریے آپ سب سے چلیس بھائی بہن سب سے میں کہتا ہوں کہ زندگی چلنے کہیں نہ ہوئے چلوٹ کہیں چل کہیں بھی چل چلوٹ کہیں چل کہیں بھی چل بیٹھے بیٹھے سو جائے گا سونا نہیں گھڑی سو نہیں شہید کے لئے کو سلام کرتا ہوں جتنے شہید پہلے میں انہوں نے کام کیا رہے ہیں میں ہم کو یاد کر کے دو پڑھتا ہوں کریں گا ہر شہید کو اسلام کرتا ہوں ان شہیدوں کا دین آپ نہیں دے سکتے ہم گھومتے ہیں یہ شہید تو ہمیشہ ہمار رہے ہیں یہ ہمیں اتصال دیں گے یہ شکتی دیتے ہیں یہ وطن پہ مر بیٹھے ہمتے تھے آپ کو بن کے دو سو دیکھو ان کی طرح جی کے دو سو اس زندگی میں وہ زندگی جی ہو جو وہ بارڈر میں جی چیز ہے وہ وطن کے لئے مرتے ہیں آپ کو وطن کے لئے جی کے دیتے ہیں وطن والا سے محبت کرو ایک دن پیار سے رہو دوستوں اس کے بندوں کے بندگی میں اسے پا لیا ہے آپ سب میں ہیں وہ تیرے بندوں کے بندگی میں تجھے پا لیا ہے مندر مسجد نہ جاتا نہیں دوستوں مندر مندر یہ سل ہے اور یہی میری شکتی ہے میں آپ سب کو چاہتا ہوں ہوتی ہے تعریف اہمیت کی V.A.P V.A.P بڑا بڑے بڑے مادشاہ یہ پتہ نہیں کیا نام رکھ لیتے ہیں بڑا نوز ہوتی ہے تعریف اہمیت کی انسانیت کی مگر قدر ہوتی ہے تعریف اور قدر میں فرق نہیں کسا ہوتی ہے تعریف اہمیت کی انسانیت کی مگر قدر ہوتی ہے ترجیح نہ دے عہدے کو انجانیت بندے میں خدا کی طرح نظر ہوتی ہے اب اور کیا کہوں گا سو کس شہید کی لئے بھاگر سنگھ مہا دیتے جس نے بھاگر سنگھ پیدا کیے یہ تو شہیدوں کی دھکتی رکھا رہا ہے تب ہی زندہ ہیں آپ تب ہی عیش کر رہے ہیں تب ہی امکار پیٹکی مو رہے ہیں تب ہی اکٹن کر رہے ہیں ان کو تو اٹھ کے سلام کرنا چاہیے صبح اٹھ کے سلام کرنا چاہیے ہر فوجی کو سلام کرو اٹھ کر ان سے بڑا کون ہے بھارت ماں کی رکشہ وہی کر رہے ہیں ہم تو بھارت ماں کو انٹرٹیٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے دن میں وہ جذبہ ہے اگر اکٹر نہیں ہوتا تو ہمارے آرمی میں ہوتا آج کہیں یا کہیں اطلیت ہوتا اور بھارت ماں کے لئے گورڈ میرل جیت کر رہا تھا مجھ میں شکتی نہیں ہے ریسلر ہوتا تھا کبھٹے بھی کیلتا تھا سب کچھ کیا ہے بس آپ کی محبت ہے نا جو پیار محبت آپ کا سیچتا ہے جذبات کو میں دے میں لکھتے ایک لائن آف سنا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ جو ہمارے شہید ہوتے ہیں سراد پہ وطن پہ پروان ہو جاتے ہیں جوان ابھی بھی راجستان ہے اس کو دیکھ کے اسے بات کو دیکھ کے دل بھراتا ہے تو میں نے وعدہ لیا ہے کہ یہاں سے ان ویڈیوز کے لئے کچھ کیا جائے گا ان کے بچے کو سکورشپ دینی چاہیے تو بزنس سے زیادہ میرا دل یہ ہے کہ میں اس کو ایک نیکی کے لئے کروں زندگی پر پیسے پیسے سب کچھ نہیں ہوتا آتما نے کہا دھرم کیا لے کر آئے تھے کیا لے کر جاؤ گئے فقیر ہو جاؤ سکون ہی سکون ہے تو ہم تو آج کل فقیر ہو کر گھومتے ہیں بھائی یہ پیسے کے لئے تو سب کچھ ہو چکا ہے لیکن آپ جی چاہتا ہے کہ اس بچپن میں آکا اور اس چھوٹی سیوکر میں کچھ بھوان کا نام لیا دائی